حضرات صفحہ تے مروا دی سائی کرنی اِنَّ صفحہ وَالْمَرْوَطَ مِنْ شَوْعِرِ اللَّهِ اللہ کہندہ صفحہ پہاڑ بھی میری نشانی مروا پہاڑ بھی میری نشانی اتے حضرت حاجرہ دوڑی آنے اللہ نے حاجرہ دی ادا نو پسند کی تا تے اللہ کیا حاجرہ تہو چلی جائیں گی قیامت تک لوگ حج و عمرہ کرنان گے سانو تیری ادا ہاں بڑی پسند آئی ہے جنہیں لوگ حج و عمرہ کرنان گے جنہیں دیر تا کے لی سائی نہیں کرنے گے یعنی تیری ادا نہیں اپنا آنے گے اصا حج و عمرہ ہی قبول نہیں کرنا حضرات ہوتے ساتھ چکر لانے نے دوائی اکلیں بات اللہ دی احمدہ دے شاناوی بیان کرنی آنے ستم چکرداجی دو اختتام ہونے مروا پہاڑی ہونے سیر دے چھتائی حصے دے لازمی وال کٹوانے نے افضل سنت پورا سیر مندوانا ٹینٹ کرانی افضل سنت پورا اوٹھے بندہ پھر دعا منگ دیں اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے رازق اے میرے مولا میں عمرہ شریف کیتا ہے اللہ تیری رضا واسطے اللہ میں اسلام کیتا تیری رضا واسطے اے مالکہ میں توافے کعبہ کیتا ہے تیری رضا واسطے اے میرے مالک میں بہارا ہاں منو دسنا اے گھر پاسے تو تے آکا دنو یاہ دیکھرا جنانے جانے تے جنانے خیالا ویچے او درا ہاتھ پورے چکے آجے تے آکا دنو یاہ دیکھرا تے آکا دنو یاہ دیکھرا دے آکا دنو یاہ دیکھرا میں ہی کاری کے مدینے والے مو تے آکا دینو یا دکرہ میں ہی کاری کے مدینے والے مو تے آکا دینو یا دکرہ میں ہی کاری کے مدینے والے مو تے آکا دینو یا دکرہ محبت والی آنکھ آجے میں ہی کاری کے مدینے والے مو دے آقا دنو یاد کرا میں کار کے مدینے والے مو کار دنو یاد کرا میں کار کے مدینے والے مو آقا دنو یاد کرا منو دسنا اے غرب سے دو دے آقا دنو اسلام کر لیا میں حجر اسود نوں میں جم لیا حجر اسود شریف نوں اللہ ان میں کعبہ شریف دا تواف کر رہی ہیں اللہ میرا تواف قبول فرمائیں اللہ میرا آنا قبول کریں اللہ میرا چلنا قبول فرمائیں حاجی نال ارزا کر رہی ہے کہ تیری بارگاہ میں تواہ مانگتے ہیں مریضِ گناہ ہیں شفاہ مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں تواہ مانگتے ہیں تُسھی بھی سارے کہلو تیری بارگاہ میں تواہ کر رہی ہے اکھا جان سواں دیکھتار جا رہی ہے اے دنیا والیوں تواف کر دیا کر دیا کئی کئی پودیشنا حضرات کیسے ایسے محبت تھے میں بے کھیڑے نہیں تنپڑے نہیں اللہ دی بارگاہ چرز گزار نہیں اپنی حاضری لگوارے نہیں کہ تواہیا کلمات اگلے بھی سن لو کہ تیل باغ باغ کر لو اپنی گھل کریا جائے میں اپنی کرن لگاں بندائی مومن دعاو تھکی کر رہی ہے اے مالا جی میں آج کرم کیتا ہی اپنے گھر پلایا ہی اے میں جیدو میرا نزاد آیا عالموں میں جانی زندگی تے مہت دی کاشم کاشوے چوماں اوگاں میری علمات ہے ترودو سلام ہو احباب محبت پاکستان جو جیدو نبی کریم دا غلام تیاری کر دے احرام بند ہے ائرپورٹے یا گھر او جیدو ہار پہ جاندے ہیں نا اندھا ان لامات ہے میں ان غسل کرا تے احرام بننا جیدو غسل کر کے احرام بند نہیں دے طبیعت پہلے ہی مچھلی ہوں دی پر جیدو احرام بند نہیں دے نا طبیعت ایسی مچھل دی ہے دنیا دے خیال من ٹانچ نہیں سکن ٹانچ نکل جاندے نہیں تے بند آندھا ہے واہو مالکہ کتھے میں گندہ گناہگار تے کتھے تیرا بلاوا کتھے میرے جیہا سیاہ کار تے کتھے تیرا باگ کار یہ تیرا خاص فضل ہے اوہو بندہ پتا کی آندھا ہے او میں تے پلے آئی رہاں دنیا دے محول بے چمدن رہاں اے جڑے بندے حجو عمرہ کر کے آئے نہیں او میرے اس موضوع نو سمجھ گئے انہیں میں کی بیان کر رہاں تو کی کہہ رہاں آجی محمد سرور صاحب علامہ بلال صاحب پیر سید محمد علی مختار شاہ صاحب علامہ وقا صاحب دیگر حاجی یا عمرہ کررہ لے اس جگہ تو اس مقام دے پہنچ گئے نے کڑی گالوں ہو رہی ہے احرام بن کے حاجی آندھا ہے میں تے دنیا تے پلے آ رہاں آج میں نو پتا لگیا ہے میری حقیقت کی یہ تے میری اصلیت کی یہ در حقیقت راب نے نو پیدا کیتا سی اپنی یاد واسطے تے اپنے ذکر واسطے دنیا پول گئی رشتہ داری بلادری کبیلہ بچے حضرت مولانا کاری محمد مجاہ صاحب مدازلہ ہوا دے این اگلو تسی اکثر علامہ کلو سندے بندائی مومن دو نفل پڑ دے اللہ دی بارگچ دو ایہ کلمات اپنے عرض کر دے گڑ گڑا رہا ہوں دے رو رہا ہوں دے تے اپنے اندر گل کر دے کٹا گناہ گارا سیاہ کارا پد مالا تاکارا مجرمہ بس فرج گلاوہ آگیا ہے تے پاک دردی آزری ہے جڑا بندہ پہلی دفعہ جاند ہے نا او ائرپورٹ تے حاج گیا نو پچھ دے ایتھے کنی کو دیر اور بین ہے چونکہ طبیعت مچل گئی ہے کہ میں نو فڑا فڑو تے پہنچا فڑا فڑو تے پہنچا او اندھنے ازے انتظار کرو سپیکر چلان ہوئے گا پھر تُسا جہاد چپے لے ایک کھنٹہ دو کھنٹے جتنا کو ٹیم ہندہ انتظار کرا کے آجی صاحب نو پھر جہاز وچ جانا پیندہ ہے پھر جہاز اُران پکڑ دے جدے پہنچ دے جدے بسا ہوں دیا نے پاسپورٹ پکڑ دیا نے تو اڑیاں تو نو بٹھا کے لے جان دیا نے مکہ شریف آجی صاحب اوٹل وچ سمان رکھ دے نے تے سمان رکھے نا آجی تے مکہ شریف روانہ ہو جاندہ ہے حرم پاک جڑے مرضی دروازے جو داخل ہو خانہ کعبہ شریف نو پہلی نظر وکھو حضور فرمانہ نے جڑی دعا منگو اللہ پوری فرما دیتا ہے اے علی صاحب اوٹالے بھی اے تھوڑی دیر ہی ہوئے نے اے بھی سارے ہوئے آئے نے بندے تُسی بھی سارے چنگے بیٹھے ہو اینی دیر کوئی کسے واسطے نہیں بھیندہ اے سب تار جڑی یہ مدینہ والے نہ لو احباب محبت حاجی صاحب نے جی تو خانہ کعبہ دی زیارت کی تھی تُسی منو اپنے ایمان نلدہ سے آجے اکھان دے سامنے ہووے خانہ کعبہ میری یاد ہے تو اڑیاں کھان دے سامنے ہووے خانہ کعبہ تُسی من دسون نظارہ ہے کہ نہیں لطف سرور ہے کہ نہیں بڑا نظارہ ہونے ہیں آجی صاحب پہنچ گئے نہیں سب کو پہلا رکن حجرِ اسودنو چومنا یا استلام کرنا عمرہ شریفتہ پہلا رکن جے چومن دی طاقت رکھ دیو چومو دھکم پیل ہو رہی ہے نئی طاقت دوروں کھلو کے اینج دومی آت چکے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپنے آت چوملو استلام ہو گیا ہے حجرِ اسود جاند ہے حضور فرماندے نے تُسا دوروں کھلو کے بھی کی تک تو ہنو پہچاند ہے پتھرِ اکھاں کوئی نہیں کن کوئی نہیں مو کوئی نہیں باوہ السلام صاحب مو کوئی نہیں پہچاند ہے اے کونے ادھا نہ کیے حضور فرماندے نے اوہ قیامت اللہ دن توہڑی گھوائی بھی دے گا تجیدو تُسی استلام کر دے ہو یا چوم دے ہو اوہ توہڑے سارے گناہ چوس لیں گا ہے گناہ سارے اوہ چوس چوس کئی کالا ہوئے ہیں اچھا پتھر چوستا ہے دنیا کنی پہ ہی جان دی ہے نہ وہ ڈاؤن دے تُسی پھر سمجھے ہی نہیں میں کتے پہنچے ہاں تکیڑی گال کر رہے ہاں جیڑی چیز کسے چیز دے ویچ پوے اوہ پھول دی تے ہے وڈی تے ہندی یہ تُسی قدرت دا کمال وے تھو اوہ تے دا اوہ تے یہ جے پاکستانیوں حاجی گئے نے تامی چوس لے نے جے ایران چو گئے نے تامی گناہ چوس لے نے انڈیا دے گئے نے تامی گناہ چوس لے نے برطانیہ چو کسے ملک چو گئے نے یورپی ملکا چو گئے نے تامی گناہ چوس لے نے حجرِ اسود اکھامی نہیں کانوی نہیں گناہ بھی چوسی جاندہ ہے ناؤ دا کسے کلمہ پڑے ہے ناؤ کلمہ پڑواندہ ہے ناؤ کلمے والا ہے جیدہ کچھ بھی نہیں اوہ توا نووے کھے تے گناہ چوس لے تے قیامتال دن گوائی دے وے تے جیدہ تُو سجنا کلمہ پڑے ہے حجرِ اسود دے سامنے جاؤ اوہ چو ملوے تے تاڑے گناہ چوس لے تُسی چُممہ او چوسے گناہ جب نمدے نوو ساف کر دے وے پھر جیدہ سجنا تُو کلمہ پڑے ہے نا میرے نبی نے فرمایا صرف ایک دفعہ میرے روزے تے یا ایک دفعہ تے نوو میں تواف نہیں کرانا چکر نہیں لوا مدینہ آکے صحیح نہیں کرانی تیرے کلو مشکت نہیں کرانی اے تھے منا علی مشکت نہیں اے تھے عرفات علی مشکت نہیں اے تھے مزدل فالی مشکت نہیں ایک دفعہ آ منزار کبری وجبت لہو شفاعتی ایک دفعہ آونا تیرا کام ہے تے قیامت لو تیری شفاعت کرنا تیرے محمد تک ایک دفعہ گال سنو میری اپنا کو قریبی جی مرج ہے نا قریبی جی مرج ہے تے پتہ کتے آتا پہند ہے کلیجے نو جی دو قریبی جی مرے نا تے کلیجے نو پوے نا پھر رونتا ہے آئے قریبی جی مرے انہیں تنو بخشوانا نہیں پول سراغ لگانا نہیں آج نبی دے عشق ویچھ تھوڑا جا اندروں کلیجے چھو روح لیا کہ نہ لے بول لے سبحان اللہ پھر قبر جانے نبی جانے حشر جانے پول سراغ جانے اینی کو ڈیمانڈ ہے حضرات حجرِ اسمد میں استلام کرو یا چمو پہلا رکھا لیں چمنا استلام کرنا اچھا پھر ہوں توافع کعبہ شروع ہو گیا ہے پہلا چکر اے میرے حال درہ ویک ہے جی سارے بندے جڑا پہلا چکر تے دوسرا تے تیسرا چکر ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے پہلے تین چکر اینج سینہ چک کے اینج آکڑ کے لانے نے پہلے تین چکر تو وجہو اے تو آڈی پہلے تین چکر جڑے نا میں تھوڑا جا ہور تو ایڈرنال درہ اینج میری سرکار نے آکھے اینج سینہ بھی چکنے میں خانے کعبے پہنچے ہیں تصورات دے اندر جے تُسا پہنچ رہے تو ہو سکتا ہے گلاوہ آئی جائے جڑے بندے موچ بولن ڈینے تُسی سبحان اللہ نے سٹاک کرو سواب تو آنمی ہو رہا ہے جو اچھی بولو تے ڈبل ہو جائے گا اینج سینہ چکنے جب پہلے تین چکر اینج آکڑ کے لانے نے پہلے تین ایدی وجہ کیے اللہ اکبر کبیرہ اوجدو خانہ کعبہ خانہ کعبہ میری سرکار پہنچے نا فتح مکہ میری سرکار نے فرمایا سیابا اے منہو ہونی ہونی اطلاع ملی ہے ایس اطلاع ہوتے میں تو انہوں کہی نہ نڑے نڑے ہو وہ سارے سیابا قریب ہو گئے حضور حکم ہو گئے فرمایا منہو پتا چلے آئے کافرہ نے ڈنڈے سوٹے تلوارہ کڑ لیا اندھیانے اصحاب تواف کرنا ہے اے ڈنڈے کڑن سوٹے کڑن تلوارہ کڑن چشتی نے تقریر کرنی ہے نہیں سمجھے پھر سانو میں ہر چیز یاد ہے سانو پاکستان دا قنون میں یاد ہے تے پھر سانو قرآن میں یاد ہے تے محمد دا فرمان میں یاد ہے آج جتا کسا پاکستان دے قنون دی خلا برزی نہیں کیتی کیوں اسی پاکستان دے قنون دے محافظہ کیوں محافظ ہیں قائد عاظم سے کسی نے پوچھا تھا پاکستان کا آئین کیا ہوگا کون سے قنون تیار کریں گے قائد عاظم نے کہا تھا مجھے بنانے کی ضرورت نہیں پاکستان کا قنون چودہ سو سال پہلے جب محمد عربی میں قرآن نازل ہوا تھا وہ گئی پاکستان کا قنون ہے اچھا بڑی توجہ مہربانی بہت شکریہ شاہ باش سرگار نے فرمایا پہلے تین چکر بولیڈ زرا ایتھے بندیان دنے آکڑا والا تیرے کیسی ڈبل آکڑا آگے میں کہا تھوڑی جورت نہیں پہنی جدو آسان آ جانے ہیں آسان رسول اللہ دی غلامی میں کھلون ہے نا کسے دی ذاتیات واسطے نہیں کھلوتے زندگی چنال اللہ کھلا رہے جدو کھلو بھی ہے حضور دے چندے دے کھلے کھلو بھی ہے اللہ تو آنوی یہ جورتیں جی اطاف فرمائے جمیں تسی بولنڈے ہو اللہ تاری محبت قبول کرے حضور نے فرمایا پہلے تین چکر آکڑ کے لانے لانے سیابی آنڈا سونے ہاں اللہ نو آج زیتے انکساری بڑی پسام دے تیر تسی آنڈے ہو آکڑ نے حضور نے فرمایا ہو ہو میں نو پتے اللہ نو آج زیتے انکساری بڑی پسام دے پر آج چھپ گھر چاہو جمیں جمیں میں آنڈا جے اومے اومے کری جائے آئے جے آنڈا سیابیٰ نے لبیک آکھیا حضور عصی آزران جمیں تسا حکم فرمایا ہے ہے سرکار اٹھے میری سرکار نے جی تو ایمیرال تو بچو کریا جی حضور جی تو اٹھے نا تو سرکار نے کیتا انجل قدیس سرکار انجنیشن چلے او دل سرکار انجل ہے سرکار نے کھول دی یا باما ہائے ہائے سرکار نے کھولی اے سجنا دنیا دی رنگی نیچ مرنے والا دنیا کی چاشنی دنیا کے حسن میں مرنے والا جب اپنے محبوب کی ادا کو دیکھے تو تذکرے کرتا ہے ہم کیوں نہ تذکرے کریں ہم دنیا کے حسن پہ نہیں مرے ہم تو حسین کے نانے کی اداوں پہ مرے اللہ اللہ باہ یار بین لے باما بین لے باما بین لے باما بین لے باما بین لے تین چکر سرکار نے کھولی گیا نا باما درہا تسی لاب کھولو توڑے لاب بھی اللہ نے جینا چھو سبحان اللہ پہ ہی نکل دی ہے سرکار نے کھولی گیا باما کہ سرکار جی تو اینج کر کے ٹورے نا اچھا تو بجھو سیاہ باوی مگر باما کھول کے ٹورتے پہ اپنی ٹور پول گئے مصطفیٰ نو ویکھی جان ویکھی ویکھی جان سونا ٹورتا کہن جے پہا اوہ سیاہ باوی نظرہ لگ گئے گیا مصطفیٰ تھے ان جی تو سرکار جو رہے مگر سیاہ باوی باما کھولیاں کسے تھوڑیاں کسے بہتیاں سینہ ہیں جی چوکلے اوہ سیاہ با سرکار دے پچھے پچھے اوہ در کافر سارے کٹھے ہوئے ڈنڈے سوٹے تلوارا لائے کے نیزے لائے کے تیر لائے کے اوہ نا جی تو بیکھیا نا اینجا اوہ ایک کافران دا سردہ اوہ نیاکھیا پتا کہن جاکھیا جی توسی سارے رازی روگو موسلمان جی میں لگیاں دینے اینا دعا نو مار چھدنا ہے ہائے ہائے اوہ سارے کافر ڈھار کے نس گئے سرکار اگا ہوئے تین چکرہ کٹ گئی لائے کافر ڈھار گئے ڈھار گئے اللہ نو ادا بڑی پساند آئی فرمایا سپوپا تیری ادا اینی پساند آئیے قیامت تک جنہیں لوگ ہاتھ جمرا کرن آنگے جنہی در تک پہلے تین چکر آگ کٹ کے لائنگے میں ہاتھ جمرا ہی کبول نہیں کرنا پہلے تین چکر آگ کٹ کے سینہ تانگے اینج چوک کے اگلے چار آجز ہو کے لائنے انکساری ماری وچھ تیسرے کلمے دا وزیفہ پانچوے کلمے دا وزیفہ پڑی جانے اللہ اکبر بندہ مومن منتواف کردہ ہوئے ذرا تسی پہنچو نا مکے جڑے پہنچ گئے ہو ذرا اچھی کو وہ سبحان اللہ اے تصور تا خیال بڑی دور لے جاندے نے اللہ اکبر جنہ نے گوڑے کھلے کیتے ہیں گوڑے تھلے کر لو تدرہ محبت نہ ٹیل مار کے اچھیا کہا جو سبحان اللہ میں گولنے والے سید نصیر الدین نصیر دا غلامہ میں چولی چوک کے دعا کرنا یا اللہ جڑا تیری رضا باستے سبحان اللہ پڑے انہوں مرن تو پینہ دیدار مصطفیٰ نصیب فرما دائیں سبحان اللہ حضراتوں نے کیوں بھی حاجی صاحب توافع کعبہ پینہ چکر اسلام کر کے شروع کر دیتا ہے حاجی تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہے اللہ دیا حمدہ دشانہ پیان کر رہی ہے پانچویں کلمہ دا وظیفہ کر رہی ہے اللہ دیا جنال اللہ دی بارگج استغفار کر رہی ہے توبہ کر رہی ہے کہیں نہ ہاتھا لیو نال حاجی اللہ دی بارگج ارزاں کر رہی ہے اللہ کتھے تیرا پاک گھر پکیزہ گھر آلہ گھر کتھے میرے جیا گندہ بندہ گناہ گھر بندہ سیاہ گھر بندہ بادمال بندہ جو تیرے گھار آیاں اللہ تُو تفیق عطا فرمائی ہے کہ تیرا فضل ہویا تیرا کرم ہویا تیری مہربانی ہوئی ہے تیری انایات ہوئی ہے اللہ سارا تیرا فضل ہے اللہ تیرا ہی سارا کرم ہے اللہ تیرے ہی ساریاں مہربانی آنے اللہ تیرے ہی ساریاں نایات نہیں اللہ تُو ہی بلاوہ ٹوڑ رہی ہے میں تیرے حکم دے آگیا کہ تیری رضاہ باست ہے اللہ میں تواف شروع کر دیتا ہے اسلام کر لیا میں حجرِ اسود نوں میں جمل یہ حجرِ اسوہ شریف لوں اللہ ان میں کعبہ شریف دا تواف کر رہی ہیں اللہ میرا تواف قبول فرمائیں اللہ میرا آنا قبول کریں اللہ میرا چلنا قبول فرمائیں حاجی ڈال ارزا کر رہی ہے کہ تیری بارگاہ میں تواہ مانگتے ہیں مریضِ گناہ ہیں شفاہ مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں تواہ مانگتے ہیں تسی بھی سارے کہلو تیری بارگاہ میں تواہ مانگتے ہیں اوہ میرے سجنوں اوہ میرے بھائیوں گھوڑ پر سیال کھوڑ حاکی محمد سرورد صاحب دی دعوت یہوں نہ لیو پیر سید محمد علی مختار شاہب دعوت صدارچ علامہ بلال علامہ وقع صاحب دی مجودگی بیٹھن والیو جامعہ مسجد حنفیہ گود پردی مرکزی جامعہ مسجد بینا لیو اللہ منو تواہنو بار بار اس دردی حاضری نصیب فرمائے جرا تھوڑا جیا اپنے لبانو کھولو سینے دا زہور لاؤ اچھا بول کے اپنی عرص سناؤ اپنے اپنا حال بیان کرو اپنے تیل دیگل کرو ہو سکتے بھلاوہ یہا جائے ہو سکتے فضل ہون ہو جائے ہو سکتے اگلے سال دا ہو جائے ہو سکتا کرم نوازی ہو جائے حضرات بھلاوہ یہا جائے آنکھو تیری ہی بہار ری کہا ہمیں تو وہاں مانگتے ہیں میں مائک تو مو پیشا کرن لگا تو آٹی مٹھی دے سریلی آواز سنن واس دے کس طرح مانگ دے ہو پہ کہ سنداز بچ مانگ دے ہو پہ آنکھو تیری ہی بہار ری کہا ہمیں تو وہاں مانگتے ہیں مریض ہے گناہ ہے شفاہ مانگتے ہیں تیری ہی بہار ری کہا ہمیں تو وہاں مانگتے ہیں سارے پڑھو زور لاؤ اچھا بولو سٹیج تو لے کے اینڈ تک بیٹھے بندے اپنی گال کر کے آنکھو کہ تیری ہی بہار ری کہا ہمیں تو وہاں مانگتے ہیں مریض ہے گناہ ہے شفاہ مانگتے ہیں تیری ہی بہار میرے واسطے پڑھنے ایک دفعیل اپنا ہلایا جے میرے واسطے پڑھنے سجود نو جمبش نا دیا جے زبان نو حرکت نا دیا جے جڑا چند ہے میں اللہ دی بہار گچ اپنی موافیدہ طلبگار بند جاما اکھاں تند کر لو خیال طوافے کا بادہ لہ لے اچھا بھول کے پھر کہلو تیری ہی بہار ری کہا ہمیں دعا مانگتے ہیں مریض ہے گناہ ہیں شفاہ مانگتے ہیں تیری ہی بہار ری کہا ہمیں دعا مانگتے ہیں یقیناً تُس ہی سارے مسلمان بیٹھے ہو حضور دے دیوانے ہو مستانے ہو اللہ میرے توڑے ایمان و سلامت رکھے اچھکو ہاں ذرا ہاتھ منگو دعا اینج کرو ہاتھ ذرا اینج ہاتھ کرو ذرا کدے اگے رحمان اگے رحیم اگے کریم اگے پاک پروردگار اگے اِنَّا کَالَا کُلْ لِشَيْن کَدِیر دِشَانْ وَالِ اگے اول و آخر دی اگے اینج زرا ہاتھ چوکیا کھو تیرہی بارکہ میں تُو وہاں مانگتے ہیں اے پچھیانے چوک لینے اِنہ دے پلڑے گناہ ہے ہی کوئی نہیں بزرگ کہہ رہے نہیں جوان کہہ رہے نہیں اے میرے اللہ تُو تے جاننا ہے تیرے بندے کس طرح عرضہ کر رہے نہیں اللہ تینوں منا رہے یا مان جاؤ ساڑے حطہ فلو گناہ ہو گئے نہیں آج معافی پہ مانگنے ہوں اللہ ساڑے کنہ کو لگ گناہ ہو گئے نہیں آج معافی پہ مانگنے ہوں ساڑی زبان کو لگ گناہ ہو گئے نہیں آج معافی پہ مانگنے ہوں اساں قدم قدم دے چل دیاں گناہ کی دے نہیں آج معافی پہ مانگنے ہوں اس مرکزی جامعہ مسجد گوہد پوردی امبر حاجی محمد سرور صاحبی دعوت دیا گئی اللہ تیری بارکچ اپنا حال دل بیان کر کے کہہ رہی ہوں کہ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریضِ گناہ ہیں شفاہ مانگتے ہیں نہیں مانگتے غم تجھ سے اکیلے فنی شہن شاہم دیا مانگتے ہیں کائناہ تا لیو ہاں جی تواف کر رہی ہے اکھا جان سواں دیکھتا ہر جا رہی ہے اے دنیا والی تواف کر دیا کر دیا کہیاں دیاں کئی کئی پوزیشنا حضرات کیسے ایسے محبت تھے میں بے کھیڑیں تنپڑے نہیں اللہ دی بارگا چرز گزار نہیں اپنی حاضری لگواریں نہیں کہ تُو آجا کلمات اگلے بھی سن لو کہ تیل باغ باغ کر لو اپنی کھل کریا جائے میں اپنی کرن لگاں بندائی مومن دعاو تھکی کر رہی ہے اے مولا جی میں آج کرم کیتا ہی اپنے گھر پلائی آئی اے میں جیدو میرا نزاد آئے آلم ہووے جانی زندگی تے مہت دی کاشم کاشوے چومہ او دو میری علمات ہے تیروں تو سلام ہووے میں قبر چھوٹھا نہ لے دیدار نہ لے سرکار دی بارگا جس سلام عرض کرا کہ یا خوبصورت ہوا یا کلمات نے کہ میں سو جاں او یہاں ہم ہوں سطفہ کے گھتے کے گھتے کھلے آن کھسلے بچہ بچہ مسلمانہ دا اے شیر نو بطور وظیفہ ہی پہ پڑ دائے ہے اے شیر اتنا پیار ہے کیونکہ دعائے ساری نزاد آئے آلم تیر زبان پہ ہووے درود و سلام بندہ موت دی سختی کلوں بھی بچے گا اگلے حساب بچ بھی نرمی ہو جانی ہے میربانی اللہ بلو ہو جانی ہے ہے میں مر جانے میرے بچے ہیں دعا کرانی ہے تو ساں مرنے تو ہڑے بچے ہیں دعا کرانی ہے اللہ کرے دعا کران کئی بندے مرند و پہلا وہ کسی اور پا سے بھی ٹور جان دینے ہیں مگروں دعا نہیں ہوں دی بس اے کرو مگروں دعا ماں آنڈیاں رہن تجھے آپ پہ ہی مانگ کے جاؤ او سونے دے سوہا گئے مانگ جو دعا اے دعا مانگ جاؤ بڑیاں پر کتا جائے آنکھوں میں سو جاؤں او یا مو چطفہ کہتے کہتے کھلے آن خسلے الہرس سات چکر لانے جنے چکر حجرِ اسودے سامنے ہیں انہیں انہیں دبا استلام کرنے یعنی چمنے جے چمن دی طاقت نہیں دوروں کھلوں کے استلام کر کے ہاتھ چومنے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سات دفعہ استلام کرنے چمنے یہ دو رکن ہو گئے دا تیسرا رکن گڑے وی تو پنجی فوٹے دے فاصلے تھے ایک پتھر پہ ہے اس پتھر دا ذکر راب نے قرآن ویچ کیتا ہے میں جو تو پہلی وری عمرے تھے گیا نا پیر صاحب صاحب ماشاء اللہ زیشان صاحب دے والد صاحب بیٹھے نے بڑے بزرگ نیک آدمی نے اللہ انہوں سے تندرستی تا فرمائے وہ پہلی وری جو تو عمرے تھے گیا تھے میں رکھے کہ مولوی صاحب صاحب وہ بھی تواف کر رہے ہیں دو تین قدم اگے صاحب وہ جو تو تواف تو اسی فارغ ہوئے نا وہ فٹا 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 جانا سی مقامہ ابراہیم دے اللہ اندہ ہے اس جگہ نو جائے نماز بنا لو او جڑا پتھر نا وی تو پنجی فٹا دا فاصل ہے صرف او جڑا پتھر نا او دا اوٹے لگا شیشہ شیشہ دا اوٹے توم گمبد مولوی صاحب نا ایڈی لمی داری سیونا دی اونا جا کے فٹا فٹا انجی شیشہ دے نال ہاتھ رکھے انجی چیرہ نال نال لیا تے ایمرال وی کھٹ دے را شیشہ نو کی پہ کرن چمن چمن پہ شیشہ نو میں مولوی صاحب دے کم دیتے ہاتھ رکھے میں مولوی جی خیرے انہوں پہ چمن دے ویچ کیے یہ گاؤں کے ویکھو تے سی مولوی صاحب میں کہا کیے اے پتھرے مقامہ ابراہیم علا جیدہ تکھلو کہ حضرت ابراہیم نے اے خانہ کعبہ شریف بنایا ہے تو انہا جیدو پیر رکھے ٹائی تو تین انچ او پتھر لیف گیا اے مرال وی کھٹ دے ری اے پتھر نہیں بوتا لے لیکن انہوں پتھر سمجھو ذرا اے جی پیر رکھیا تھے اے جی تھلے ہو گیا لیف گیا او قدمہ مالی جگہ تو اونا اونا اندھا بیچ بے کھو میں کہا پتھر ہے او نشان بے کھو میں کہا اہو اے نے تو میں کہا آج جڑا تسی شیشہ پہ چوم دے ہو قرآن کریم دے اندر کدھ لے آیا ہے کہ جڑا مکا میں ابراہیم دے اوتے شیشہ لگے او سی شیشہ نو چومو آمدہ نے ایک قرآن بیچ نہیں آیا میں کہا چلو اے داستیو قرآن بیچ کدھ لے اے آیا ہو بے کہ مکا میں ابراہیم دے پتھر نو چومو او دے اوتے جڑی ٹوم لگیو نو چومو شیشہ نو چومو اب میں آمدہ بیلکل نہیں آیا تو میں کیا کیوں پہ چوم دے ہو آمدہ چشتی صاحب اے نو تاہاں پیا چومنا اے شیشہ نو نہیں چوم دا میں بیچ جڑا پتھرے او دے دے ابراہیم علیہ السلام دے پیر لگے نے حقیقت بیچ میں پیرا دی نسبت نو پیا چومنا پیرا دی نسبت نو پیا چومنا نیا کیا ملہ جی پھر پتا چل گیا ہے عقیقتہ سنیا دا درستے جڑا اہن قرآن دے فرمان دے مطابقے اسی پیر مرادیا علی رحمہ دی کپر دے او تے لگے پتھر نو نہیں چوم دے بے اسی او دی نسبت نو پیا چومنے آن ویچ اللہ دا ولیہ رام پیا کر دے اسی امام علی الحق سرکار دی کپر دے پتھر نو نہیں چوم دے بے ویچ ولی دی نسبت نو پیا چومنے آن اسی جنابے والا گولڑا شریف پیر محر علی شاہ رحمت الرحمان حضرت بابو جی سرکار حضرت لالا جی سرکار چھوٹے لالا جی سرکار حضرت پیر سید نصیر دی نصیر کو لڑوی علی رحمہ دی کپر دے پتھر نو نہیں نسبت نو پیا چومنے آن پیر آن دے پیر کندیل نرانی مغبوب سبحانی شخباز اللہ مکانی حضرت سیدنا عبدالقادر چھیلانی اللہ حسنی والہ حسینی دے مظاہر دو دے پتھر سکیل چاندی نو نہیں چومنے اسی نسبت نو پیا چومنے آن پلا والا شریف اینا تھے بزرگا تھے دربار تلکے پتھر نو نہیں چومنے نسبت نو پیا چومنے آن اگلی کال میں باچو عمر دی کرانگا مقام ابراہیم دی کال بھی باچو کرانگا جی دو اسی مدینہ شریف گئے حضور دے قدمہ چمینو پیکھن دی جگہ میں لگئی حضرات جی دو شورتہ نبی کریم دے قدمہ والے پاسے درواز ہے شورتہ او تھے پیرا دے رہی ہے او شورتہ تھوڑا جا پرا گیا منو موقع مل گیا میں حضور دے روزے دے تھڑے دے نال بی تھاسا میں انو ہاتھ رکھے یا جی تھڑے نو اپنا ہاتھ لائے یا نسبت مصطفیٰ بھی بجا دو جی دو شورتہ شریف پرا گیا میں تھڑے نو چومنے لیا کئی دفعہ جمعہ مینو پڑی تسکین ملی مینو پڑا مزا آیا مینو پڑا لطف آیا کافی دفعہ جمعہ جی دو میں ایک دفعہ جم کے بار ہوں لگا پچھے ہو گئی مولوی صاحب کھڑے سان کہ مینو ہے جی شویق کے ہاتھ مانتے پھیر کے تیان دے او تھے کی پیا کرنا سا پتھر پیا چومنے سا کھڑا پیا چومنے سا میں کہتھے کال نہیں کرنی اے باہرگاہ بڑی ہی اچھی یہ خموش ہو جا چپ کر جا میں مولوی صاحب دی پاں پھڑی مدینہ شریف دی حدو اچھو جنابے والا ہر میں نبوی چپار لائے اندہ کبھوترا والے چونک والے پاس اٹھور پے او تھا دی اگاں نکل گئے میں کہ آئی تھے گال کر او تھے نہیں کرنی او باہرگاہ بڑی اچھی یہ او تھے اچھی بولن دی جورت نہیں کرنی باہرگاہ بڑی بلند بالا ہے حضرات تمہیں جو ایسی گل کو اڈے ذہن نشین کر کے جا رہے ہیں جدوں پہنوں میں یاد آیا ایک گال یاد آئے گی جو عشق پروان نہ چڑے آتا گال کر یادی ہے میں کہہ تھے گال کر او تھے نہیں کرنی باہرگاہ بڑی اچھی ہے اچھی بولن دی اجازت نہیں میرے پیر چرا گیا گولڑا سید نصیر ہوتی نصیر گولڑوی دے جدی امجد اللہ حضرت گولڑوی سیدنا پیر محر علی شاہ اللہ آپ کے مزارت رحمتہ پرکتانہ نزول فرمائے انہاں بڑی پیاری گال کی دی ہے انہاں کی ہے کوئی مثل نہیں بول دی ہاں 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 کوئی مثل نہیں بول دی چھپکار میں غیر علی ایتھے جاں نے یوں پا لینے دی بول دی ایتھے جاں نیوبا لینے دی چھپکار میں غیر علی ایتھے جاں نیوبا لینے دی ایتھے جاں نیوبا لینے دی حضرات پتھر سینا ابراہیم علی علیہ السلام دے کدھمہ دے نشان سان تے نسبت سیت میں تا بے چھو منہ سان ہون درد دے دی لالے بندے ویکھو کتے پہنچ دے نے میں چھپکرا تے پانچ تن پاک دے نا پانچ تن با سبحان اللہ بندہ او آکھے جڑا حضور دے روزے دے تھڑے نو چھو منہ چند ہے اندروں بولے سنو پہ نگل میں کہا اوٹھے پتھر تے کدھمہ دے نشان نے تے تو اوٹھے شیشن اوپے چومنے سان نا پتھر چومنے نا شیشہ چومنے نشان سان پتھر بھی چومنے تے پھر بھی کوئی گال نہیں تُو پتھر چومنے جا کے کوئی گال نہیں اسی منہ نہیں کر دے نسبت ہے حضرت اس ابراہیم علیہ السلام دے کدھمہ دی پتھر دے بیچ جڑے کدھمہ دے نشان نے بیچ کدھم نالتے نہیں تے تو ساتھ پانچی تو بھا سبحان اللہ پڑھنے میں کہا اوٹھے جڑا پتھرے اوٹھے بیچ نشان نے کدھم نالتے نہیں اندر نہیں تے میں کہا میں روزہ رسول دے تھڑے نوں پتا کیوں بیچو مناظا یہ تھے میرے نبی دے نشان نہیں میرا نبی بمائے وجود ایسے تھڑے دے اندر آرام پہ کر دے سبحان اللہ میرے نبی ایسے تھے آرام پہ کر دے حضور ایسے تھے جلبا کر دے حضور ایسے تھے ارام فرما رہے میرے نبی اپنے روزہ انور دے اندر ایسے تھڑے دے اندر حجرہ آشا دے اندر میرے نبی ارام فرما رہے کائناہ تا لیو ذرا توجہ دیا جائے نصفت والیاں دا کیتا دروستے ایدتے گفتگو مدینہ شریف دے حوالے نہ شروع کر دیا بڑا طویل موضوع ہے لیکن توجہ دی آج ہے مقام ابراہیم دے نفل پڑندہ حکم دو نفل پڑھ لے حضرات پہ اوٹھے اپنی عرضہ کر لیاں پھر رکھے جانے سائی کرنی ہے حضرات دے توجہ چوتھا رکن میں حضرات صفا تے مروا دی سائی کرنی انہ صفا والمروطہ من شائر اللہ اللہ کہنے صفا پہاڑ بھی میری نشانی مروا پہاڑ بھی میری نشانی ایتے حضرت حاجرہ دوڑی آنے اللہ نے حاجرہ دی اداہ نو پسند کی تا کہ اللہ کیا حاجرہ تہو چلی جائیں گی قیامت تک لوگ حج و عمرہ کرنہ آنگے سانو تیری اداہ بڑی پسند آئی ہے جنہیں لوگ حج و عمرہ کرنہ آنگے جنہیں دیر تا تیری سائی نہیں کرنگے یعنی تیری اداہ نہیں اپنا آنگے اصا حج و عمرہ ہی قبول نہیں کرنا حضرات ہوتے ساتھ چکر لانے دعا یکلِ مات اللہ دی حمدہ دے شانہ میں بیان کرنی آنے ستمِ چکرداجی دو اختتام ہونے مروہ پہاڑی ہونے سیر دے چھتائی ہی سیر لازمی وال کٹوانے افضل سنت پورا سیر مندوانا ٹنٹ کرانی افضل سنت اُتھے بندہ پھر دعا منگ دے اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے رازق اے میرے مولا میں عمرہ شریف کیتا ہے اللہ تیری رضا واسط اللہ میں اسلام کیتا تیری رضا واسط اے مالکہ میں توافع کعبہ کیتا ہے تیری رضا واسط اے میرے مالک میں بار بار چکر کٹنے کعبے دے تیری رضا واسط مقامِ ابراہیم کے نفل پڑے تیرے حکم دی تمیل کیتی ہے صفاتِ مروادی سائل آئی اللہ تیرے حکم دی تمیل کیتی ہے آج میں حاضر ہو گیا اللہ اے میرے مالکہ میرے امال نوے تھی آج میں آ گیا میں نو معاف کر دے میں جڈا بھی گناہ گارا میں جڈا بھی سیاہ گارا میں جڈا بھی بھتم حالا میں جڈا بھی خطاہ گارا اے مالکہ میرے دعنا یاد کری رحمتہ کرم دیا میرے بانیاں فرمائیں آجی پھر عرضہ کر رہی ہے کی کہہ رہی ہے تیری ہی بارگاہ میں دعا مہاں گتے ہیں مریضیں گناہ ہیں اگر اتھے والنے ایک ٹوائے بار آگئے ہو ایک بکری دم پہ گیا اوہ بکری دا دم دینا دے پھر توڑا عمرہ ہونا نہیں دے توڑے دے پھر باجے وہ جنہ عمرہ لہٰذا اے مسائل سمجھنے بھی بڑے ضروری نے اللہ منہ تو انہوں سائرہ انہوں لے جائے اچھا حاضری ہو گئی عمرہ شریف عمرہ دیگل کر اچھا جی تو بندہ پھر آکے ہوٹل جی غسل کر کے اپنے لباس انہوں چیل کر دے حرام لند ہے ہا جی ہوٹلہ انہوں 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 اے میں عمرہ کر لے انہوں مدینہ کی دو جانے ہیں اوہ ہوٹلہ لاپتہ کی انہوں دے پھائی اختر اوٹلالا پتہ کی انہوں دے اوہ حضر تو آج تے آیا سمان رکھے آئے حضر آٹھ دین یا سات دین چھ دین پندرہ دین تو حضر مکہ رہنے ہیں پھر تم دینے جانے ہیں پھر ادھرو تو واپس ہونے دے آکے آج کرنے ہیں اچھا تو وہ جو ہو گئی آج دی جانتے مانوں دی اوہ ہو عمرہ دے کر لیا ہے خانہ کابی دی زیارت کر لیا ہے دعا مانگ لیا ہے منہ دا تانگ لگی سی عمرے تو بعد جانے ہیں حضر کول سرکار دے کول دے جا کے گال کرنے ہیں اے انہوں نے زیارت دین حاج تو علاوہ بھی جڑے بندے جاندے ہیں نا عمرے دے اوہ پھر گن گن کے دین تے راتاں کڑ دین اور جدہ ہوندی نے پھر اوہ رہا جدہ انہوں نے دس یہ ہوندہ ہے اوہ سراہت ہونے آگلے دن صبح جانا ہے اللہ دی قسمیں میں پہلی مرتبہ جدو گیا اے سارے مشاہدات بھی چھو میں گزرے ہیں جدو بندے نو پتا لگ دے نا اگلے دن میں جانا ہے مدینے ساری رات نیندر نہیں پہنگ دی پوکھ نہیں لگ دی پیاس نہیں لگ دی رات کڑ دا جی گن گن کے ٹینٹے تھے منٹ تھے سکینٹ صبح فجر پڑی توافے کعبہ کی تا آزری دی تی آجی اوہ نہ کیا سی دس بجے گٹی جانی تو دس بجے سمان لیں آجی فجر پڑ گئی ناشتہ بھی نہیں لنگیا کیتا ہی نہیں انہیں بیگ پڑے آتے لیا کہ کاؤنٹر دے اگے رکھ دیتا ہے انہیں کہا ہاجی کی پہ کرنا ہے انہیں کہا سمان رکھنڈیاں کہا دے واسطے مدینے نہیں آج جانا اوہ ہاجی یلہ چل این چک سمان وہ دے کمرے چرک جا جا کے توافے زیارہ اور کر نفلی تواف کر جا آجی بڑا ٹائم ہے دس بجے آئی ہے جا ناشتہ کر آندھا پوکھی نہیں میں مدینے جا رہا ہے خیالات نظرات مدینہ نظرات مدینہ لوگ کو لبا دے مدینہ خیالات نظرات مدینہ میہ کر کے مدینے والمو جا نظرات مدینہ خیالات نظرات 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 مدینہ خیالات نظرات نظرات مدینہ مل بور کارکے مدینے والوں کارکے مدینے والوں محبت والی آخی آجے محبت والی آجے بس میں گلنوں لگا سمیٹن ان توارڈی اپنی عقیدت محبت وفائے میری ہر بندے دی اپنی اپنی توجوہ آجی اوٹا جو باستے بیٹھا چنگا ڈرائیور ہوئے بس وچ چار گھنٹیج ہاتھ پانچ گھنٹیج لے جاندہ ہے مٹھا ہوئے چھے ساتوی لا چھٹ دے چنگا ہوئے کننا چوی لے جاندہ ہے ادھا سفرکار کیوں نہ کہا جی اے تسٹے ہوئے کوئی بوتل پیلو روٹی کھا لو آج ہی آنڈے پوکھی نہیں اوہ ڈرائیور آنڈا سانو تے اے اے نا اچھا اوہ تسٹے ہی ادھا گھنٹا ہوئے ہیں پونہ گھنٹا اوہ انہوں نے کہا ٹور بھی دیو گھڑی اے ڈرائیور صاحب ہزے کھانا کھا رہے ہیں اچھا انہیں کھا کھوکے آگئے گھڑی ٹور پی کوئی دا پونہ گھنٹا گھڑی چلی نا اے میرال بیکھے آج ہے جیڑا پہلی وری گیا ہندہ ہے نا تو نال دے نے پتا کیا ہندہ ہے اے کننا کو اور سفر ہے اختر کننا کو رہ گیا ہے تیہ گولامہ وقاہ صاحب آنڈے نے بس اے ہونتے کھنٹے سوا کھنٹے دی گھن لے پہنچے لے وہ اسی آجی صاحب دروشی پاڑ رہے ہیں وظیفہ کار رہے ہیں اندر اندر پتا کی آجی کہہ رہے ہیں کی کرانگا کی میں جا مانگا کی میں سامنا میں کرانگا عزورتی بارگچ کی میں کھلو مانگا کی میں اتھو لنگ کے سلام کرانگا کہ میں ایڈا گھندا گناگار بندہ تکتے رابطہ حبیب نورا والا ہاں حاجی دی طبیعت مچ لی ہے اور اتھو پونہ گھنڈا لگیا تو کلینڈر نے اعلان کر دی تا سپیکر پھاڑ کے گھڑیاں جو سپیکر لگ گئے ہیں آجیو تیاری کر لو مبارک ہوئے مدینہ شریف دی حدود وچہ داخل ہون لگ گئے ہیں جڑے حاجی پہلی باری جاندے نا پھر رکی کار دینے اے تو ایسی اتنی آجاندہ تا میں ادھا ادھر ہو گشیشے والو ویکھا تا صحیح کدلو مسجد نبوی دے منار نظر آجائے کدلے ہریالہ گمبت نظر آجائے مکہ شریف دی مدینہ جاندے ہیں سب تو پہلا کھبے پاسے ہون مسجد نبوی شریف دے منار نظر آجائے ہیں تے حاجی دی طبیعت میں چل جاندی اکھا جاند سوالی کتار شروع ہو جاندی ہے تے حاجی کیا اندہ خیال نہ دی اکاسی کیا خوب کی دی ہے جب مسجد نبوی کے منار نظر آجائے ہیں جب مسجد نبوی کے منار نظر آجائے ہیں دوسری سارے کہلو مٹھی الفاظ نے جب مسجد نبوی کے منار نظر آجائے ہیں اللہ کی رغمت کے آسار نظر آئے ہیں آسار نظر آئے ہیں آسار نظر آئے ہیں محقے کی ہوا میں تیبہ کی فضا میں ہم نے دعا جدری دیکھا سارے کاری نظر آئے ہیں 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 محببی کے مینار نظر آئے ہیں اللہ کی رغمت کے آسار نظر آئے ہیں ہاجی نے اکھا کارے لائیانے ہریالہ گنبت مسجد نبید منار شریفیہ بندے بزاراں چاہے ہوٹا لگی آئے سمان نکھے آئے ووضو کر لیا ہاجی نے دوبارہ کئی بندے بڑے کالی طبیعتیں ہوں دے فٹا فٹا روپائیں دے کوئی جو بندے بیچے دیوانے ہیں اکلے آنے ہی جانا رال کے چالنے ہیں میں بڑے بڑے دیوانے ہوتھے وے کھینے اور نے کہا یار میں تیرے نال چالنا تے بولینا تے میں تے اکھا ہی کرنے لگا بند تے تیرے سہارے چلنے جدوں حدود حرم چاہے داخل ہوئی ہے نا تے بولنا نہیں بس منو تو کون ہی لائے نہیں میں نو پتہ لگ جائے گا حرم شریف آگیا ہے تجیدو گمبد خضرہ نظر آئے نا بولینا دو دفعہ کون ہی لائیں ساری پٹی پڑھا لئی سمجھا لئی کی کرنا ہی نہیں بولنا نہیں بارگاہ بڑی اچھی ہے سنبھل کر قدم رکھنا حاجیوں مدینے میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر پہ کاری ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر پہ کاری ہو جائے کاری مجاہد صاحب علامہ بلانوارسی صاحب آجی دوریا جاندے آجی سنور صاحب دیتا مت دیا انالیو آجی حرم دی حدود جداخل آیا انال دینے اینج کونی لائی اوہ جن اکھا میٹن یہاں نے ایوہ دی اکھا جو اینجو نکل آئے ایک تہار تھروا دی لگ گئی ہویا کی چلدے چلدے گے گئے انہیں دو دفعہ کونی لائی اینج کونی دو دفعہ لائی اوہ سمجھ گیا ہریالے گمبتے تھلے آگیا قریب آگیا سامنے آگیا حاجی نے اکھا کھولیا اکھا کھول کے زمین ولو بیندہ بیندہ اینج نظرہ اٹھایا اکھا جو حجمان دیکھتار اوہ اے غریالے گمبت دے نظر بھئی حاجیا میں السلام کو و السلام علیکہ حاجی کر کے بھلایا جنا حضور میری پہلی عرضے جدو میں مرن لگا میری روح نکلن لگے حضور حجابات اٹھا کے اپنا دیدار کرا کے میرے تے مزید کرمنوازی فرما چھٹیا دیا ایک دعا حاجی کر رہی ہے تُسی بھی کر رہی ہے آخری ایک ہوئی شیر ہے اچھا کہہ لو اے سبز گمبت والے محضور دعا کرینا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرینا اے سبز حضرات سرکار دیبار کا چندر آسدی